موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین عوام کی رائے کے ساتھ میں آؤں آپ ہمیز بہن ڈاکٹر نوید اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیمیٹی ٹو نیورس آئی آپ کی ملقات کرواتے ہیں یہاں کے مشہور و معروف سرجن آئی سرجن خاص طور پر ڈاکٹر عبدالستار وردو کے ساتھ اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی کا تناسہ پہ بہت سیادہ ہو گیا ہے مختلف جو ہیں جماعتیں اپوزیشن خاص طور پر پی ڈی ایم ہو گئی اور پی بس پارٹی کیونکہ یہ علیہ دا ہو گئی تھی پی ڈی ایم سے علیہ دا علیہ دا جو ہے نا احتجاج میں غیرہ کر رہے ہیں عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں مہنگائی کو خاص طور پر اور حکومت پاکستان کو ٹیکس فی کرتے ہیں ہم حکومت پاکستان کو کوئی سہولیات بھی فرام کر رہی ہے کہ ہم صرف ٹیکسی دیتے جا رہے ہیں خاص طور پر ڈاکٹر عبدالستار وردو بھی جو ہے نا فائلر ہیں اس حوالے سے ان کو کس قسم کی سہولیات مجسر ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں اور سب سے جو ہے نا اس وقت وجری کی لوڈ شیڈنگ کی حوالے سے اور خاص طور پر یہاں شداد پورٹ میں جو ہے نا ترکیتی کام نہیں اور ایسر کے پوٹ پورٹ کا شکار ہیں صاحب پانی یہاں پر مجسر نہیں ہے نیری پانی کے حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کروانے ہیں دوکٹر عبدالستار صاحب کے ساتھ سلام علیکم صاحب بسم اللہ بڑی مہربانی سر سیونٹی ٹو چینل کی طرف سے آپ آئے ہیں ہماری طرف شداد پورٹ میں آپ کی بڑی مہربانی سب سے پہلی بات آپ نے مہنگائی کی کی تو مہنگائی میں ہر آدمی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے پاکستان کا وہ چھوٹے سے چھوٹا لے کے وہ بڑے سے بڑا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سہولد نہیں ہے ٹیکسس تو چھوٹی سے چھوٹی چیز سے گورنمنٹ لے رہی ہے اوپر تک بجلی تک پتہ نہیں کتنی کتنی وہ بڑھتی جا رہی ہے ہر کوئی پیک کر رہا ہے ابھی جو ہے ہر آدمی کا گریب آدمی کا تو چولہ نہیں جل رہا صدی بات ہے چولہ بند ہو چکا ہے اور آدمی آپ کو نیوز میں آتا ہوگا ہے خود کشی کر رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں خود مار رہے ہیں تو ایسی سیٹوشن مطلب بن گئی ہے پاکستان میں that is too much worried سر خان صاحب کا ویجن تھا مدینہ ریاست کا مدینہ ریاست مدینہ ریاست نام کی نہیں ہوتی سر نام کی نہیں ہوتی خان صاحب میں ہماری امید نہیں تھی سارے پاکستان کی کہ وہ کچھ کرتے اس ملک کے لیے ٹھیک ہے سر یہ بیسیکلی رائٹس ہوتا ہے عام آدمی کیا ہوتا ہے آپ ان کو کھانا تین ٹائم کا کھانا نہیں مل رہا لوگوں کو وہ پرچز نہیں کر سکتے تو یہ ریاست مدینہ کہاں سے آ گئی ساری چیزوں کو چھوڑو آدمی بکھ مر رہے ہیں ہمارے علاقے میں یہ ہے کہ پانی بھی نہیں تھا ایسی سال اور پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ وارٹر سپلہ کا پانی تین مہینے تک ادھر جو ہے اپنا شداد کورٹ میں نہیں تھا گندہ پانی پی رہے تھے زیادہ تر سیدر ڈاکٹر صاحب آپ تو ڈاکٹر ہیں مہاشان آئی سر جن بھی ہیں جی سر سیمیٹی فائی پرسن آپ کو پتا ہے کہ گندہ پانی پینے سے بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں سر وہ ڈائریا اور یہی چیزیں ڈائر سینٹری ٹائر فائرڈ اور آج کل ہپیٹائٹس سی یہ ساری گندے پانی سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ تو ادھر کامن ہے ہر تیسرا آدمی چوتھا آدمی ہپیٹائٹسی میں جو ہے مبتلاہ شراط کورٹ میں ہم تو دیکھتے ہیں ادھر اس کا کیا ہوتا ہے میں نے ایک دفعہ لیکچر دیا تھا میں نے کہا بابا سیٹویشن یہ ہے جس کو ہپیٹائٹس ہو جائے گریب بات میں یہ تو بھی تھوڑا بہت گورنمنٹ نے پروگرام ہپیٹائٹس کے چلایا تھا کہ دوائی کہاں کچھ فریاف کاسٹ مل رہی تھی نہیں تو کیا تھا یہ پروگرس کرتی اور ہر آدمی جو ہے کفن اپنا خرید کر کے اپنے رکھ لے اور مرنے کا اندھار کرے وہ کم مرد آئے یہ سیٹویشن اندر کی تو الحمدلہ یہ ہماری ایسپیکٹیشن تھی خان صاحب میں وہ تو نہیں پوری ہوئی ہر آدمی کی تھی یہ ناراب خان صاحب کا یہی تھا کہ ہم سہولت دیں گے ریاست مدینہ بنائیں گے اور ریاست مدینہ تو بن ہی نہیں سکتی نام کی نہیں ہوتی اور بن نہیں سکتی سر اب اس وقت دیکھیں شداد پورٹ کی بارکت تیسرا ٹرنور مسلسس بھی پس پارٹی کا جا رہا ہے یہاں سندھ ٹھیک ہے تقریبا سر سر یہ تیسرا کہاں سے ظلفکار علی بھٹو صاحب ادھر سے این ایٹ ٹو دیرو سیون سے در منتقب ہوئے دو دفعہ وہ ہو گئے محترمہ بن ادھر بھٹو صاحب آتین دفعہ ادھر سے ہوئی ابھی یہ تیسرا تو یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ وی ان ہونی چاہیے لیڈر کی وی ان ہونی چاہیے وہ گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے اگر کوئی پرائیم وینسٹر آف پاکستان بنتا ہے تو پہلے تو گھر کو صدا کرے اپنے کانسٹوینٹسی کو صدا کرے یہ صرف حوال پر بات نہیں ہوتی کہ یہ ہم نے بنا دیا یہ ٹھیکے دے دی وہ کام کام تو دیکھیں پریکٹیکل کیا ہوا ہے در آپ تو ابھی شہر سے گزرے ہوں گے آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ شرازکوڑ کی حالت کیا ہے مزرب الحالت ہے سر مزرب الحالت ہے ادھر روڈیں کہاں پہ بنتی ہیں اس کا کیا حال ہے سر آپ کی نظر میں سر ہم تو جمہورت سے بگتا گئے ہیں جمہورت نام کی ہے میں تو کہتا ہوں جو ڈیکٹیٹرز کا دور ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے مشرف کا دور تھا آئی ایم ایف سے جان شڑا لی ہم نے کردے ختم ہو گئے پاکستان دوسروں کو کردے رہا تھا ابھی تو ہم دوسروں بھی ڈیکٹیشن پہ چل رہے ہیں کہ بجلی کو مہاگا کر دو لوگوں کو الٹا لٹکا دو کبھی مزاکرات ہو رہے ہیں شوق قطرین صاحب گئے ہوئے ہیں سر کیا ہوگا رضا باکر صاحب بھی گئے سر سر سارا پاکستان چلا جائے کیا ہوگا ہے ہم دیکھیں ہم کشکول اٹھا کے باہر جاتے ہیں صحیح ٹھیک ہے وہ اس کے کشکول میں کیا ڈالتے ہیں اس کی وہ مطلب وہ تو ان کی بات ہوتی ہے نا کیا ڈالتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے کہ بھئی کونسی چیز کرو کونسی چیز نہیں کرو یہ تو آدمی کے ماننے کے مطلب ایک سلسلہ آئے گا گریب آدمی کے لئے سر بھٹو صاحب نے کیا بھٹو صاحب نے کیا بھٹو کی وین ابھی نہیں چل رہی نہیں چل رہی پارٹی کا نارا گوئی ہے برحال وہ کام نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے جس طرح ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کا تیسرا دور ہے در پریکٹیکلی ایک ویزیبل مطلب کام ہم بیلانگ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے بیلانگ کرتے ہیں ان کو وڈ دیتے ہیں ان کی کانسٹینٹسی میں رہتے ہیں سیدھی بات ہے جو ان کو اپنی کانسٹینٹسی میں کام کرنا نہ کچھ کام ہوئے بھی ہیں ایسے بھی نہیں ہیں کہ بلکل نہیں ہوئے کام ہوئے بھی ہیں برحال ایک ویزیبلٹی ہونی چاہیے کاموں میں وہ ٹرانسپیرنٹسی ویزیبلٹی وہ نظر نہیں آتی ٹرانسپیر آپ کیا میسیج کریں گے خاص طور پر خان صاحب کو ساڑھے تین سال ہونے کو ہے یعنی کہ چوتہ سال سٹارٹ ہے اس کی حکومت کو دیکھیں ٹنور اگر پورا ہو گیا تو ہمارے ملک کا کیا بنے گا سب سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر آپ ابھی دیکھیں گے ڈالر کہاں سے کہاں تک چلا گیا ون سیونٹی ٹو تھری پہ چلا گیا ہے سارے زرے مہت جو ہوتا ہے اپنا ٹریڈ ہوتا ہے وہ ڈالر میں ہوتا ہے انٹرنیشنلی لیکن ہمارے جب تو ورنر صاحب کہہ رہے ہیں سٹیٹ بینک کے گچرہ مبادرہ پاکستان کی طریق میں سب سے زیادہ ہوگی غلط بیانی سے کام کیوں کیا جا رہا ہے یہ سارا غلط بیانی ہے پریکٹیکلی جو بھی ہے آنکھوں میں دھول کے مثال ہے کوئی بیسی چیز ہم نہیں دیکھ رہے ہم تو میسیج یہ دے گے خان صاحب کو خدارہ ابھی بھی ٹائم ہے میرے کھال میں خان صاحب کی ٹیم اچھی نہیں ہے ٹیم اس کی اچھی نہیں ہے اکیلہ آدمی گورنمنٹ نہیں چلا سکتا اگر اس کی ٹیم ہوتی معاشی ماہرین ہوتے اچھے ہوتے اس کو پراپر ایڈوائیسز دیتے تو یہ حال ملکہ نہیں ہوتا جو تین سال بھوا ہے سارے پاکستان کی ایسپیکٹیشن تھی خان صاحب سے اور نعرہ بھی اچھا تھا ماشاءاللہ تو سب امیدیں بہت تھی کہ کچھ یہ کرے گا اور وہ تو بالکل الٹا نظر آ رہا ہے ہونے کے کوئی چیز برابر نہیں ہوئی لیکن ہر طرف اس وقت لہانڈ اڈر ہے لاہور میں لو لہان ہو گیا طریقے لبیک نے بھی احتجاز شروع کر دیا ادھر سے اپوزیشن نے بھی احتجاز شروع کر دیا اس میں عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں عملاق کا تو کوئی قصور نہیں ہے عوام مار رہی ہے دونوں طرف سے ہماری مار رہی ہے خان صاحب کی تو نہیں مار رہی خان صاحب کو تو کچھ بھی نہیں ہے بات تو یہ ہوتی ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمیں کرسی چاہیے کرسی پر بیٹھنا چاہیے اگر میں پرائیم میریسٹر ہوتا میں تو ریزائن کر دیتا میرے سے نہیں چل رہی میں چھوڑ رہا ہوں دوسرا آج ہے میرے سے اچھا والا برحال جتنی بھی ہماری پارٹیز ہیں جمہورت تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے جمہورت ڈیموکریسی جتنی بھی ہماری کنٹریز ہیں وہ جمہورت کو لائک کرتی ہیں برحال پاکستان میں جتنے بھی دور ہوئے ہیں آرمی کے وہ اچھے رہے ہیں وہ اچھے رہے ہیں پہ لوگوں کے لئے آپ صاحب یہی بتا رہا ہوں میں نے کہا کہ پیچھے میں نے سردار عبدالحمیر صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی مارشالہ لگے تو سب سے زیادہ اچھی بات ہے صحیح ایک سائٹ پہ دھو جائیں گے ابھی ان کو کیا ہے انٹرنیشنل ریکنیزیشن نہیں مل رہی آرمی کو پرابلم یہ فنڈنگ کو رولا دیتے ہیں جمہورت کے نام پہ یہ تو سلسلہ چل رہا ہے ایک پارٹی آئے گی دوسری جائے گی کام تو کچھ نہیں ہوتا ہم جہاں پہ ہیں وہ بھائی کے پہ کھڑے ہیں اور پیچھے ہو رہے ہیں آگے نہیں جا رہے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ ناظرین یہ تھا ڈاکٹر عبدالعب صاحب جو کہ آئی سرجن ہے تصیل ایک پیٹر شداد کورٹ کے بڑی اچھی باتیں کی خاص طور پر جیس طرح ان کا کہنا تھا کہ اگر ہاں میں ہوتا تو وہ ریزائن دے دیتا اور خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر ملک نہیں چاہتا تو ملک کی خاطر جو ہے نا وہ ریزائن دے دیں اور مارشلہ جیسی حکومت تو دیکھیں کیسے وہ کہا رہے تھے پیچھے میں نے بتا رہا تھا ان کو کہ سردار عبدالحمید صاحب مغیری صاحب کب انٹرویو کیا انہوں نے بھی یہی سیڈیشن دی کہ جب ملک نہیں چاہ رہا ہم معاشی طور پر پہلے بھی کمزور تھے اب مزید کمزور ہو گئے اگر اسی طرح ہمارے حالات رہے تو ہمارے گریب عوام کیلکہ کیا بنے گا اس کے لئے دو وقت کی روٹی بھی جو کھانا جو ہے اس وقت بہت مشکل ہوئی بڑی ہے یہ خدارہ خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ سوچیں ملک کے لئے سوچیں آپ جو ویجن لے کے آئے تھے چوتھا سال ہونے کو ہے لیکن ابھی تک اس ویجن پہ کسی ایک پہ بھی کام نہیں ہوا مدینہ زیاست میں عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اگر میرے دور میں ایک کتہ بھی پوکھا سوئے گا تو اس کی بھی پوچھو میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے کرے گا اور یہاں تو عوام اللہ کی اشرف مکلوقات جو ہیں نا وہ سو رہی ہے لوگ پتکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں لوگ کرائم کر رہے ہیں سٹیف کرائم میں اضافہ ہو گیا آپ نے دیکھا ہے دیرہ جب کسی کو روٹی نہیں ملے گی تو اپنے بچوں کے لئے اس نے روٹی تو لینی ہے نا چاہے وہ ذریعہ موش کوئی بھی ہو تو میرے بانی کر کے خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کا خیال کیا جائے قریب عوام کا اور یہ جو منجائی کا تناسب ہے اس کو کم کیا جائے تاکہ ہماری قریب عوام وہ وقت کی روٹی پا سکے کیامرمین جریشہ کے ساتھ ڈرکٹر نویس سے ہمیں ڈرکٹر نویس سے ہمیں ڈرکٹر نویس